یہ دعا ہے کہ آپ کے خوش رہیں اچھا پکھا ہے اچھا کھائیں اور اچھا کھائیں آج میں آپ لوگ پر لکھا رہی ہوں کیمہ بھری کریلے کی ریسپی پورا میں آپ کو گائیڈ کروں گی اور صرف اس کے ساتھ کہ کس طرح سے آپ کی کریلے کڑویں نہیں بنیں گے وہ بہت ہی مزیدار بنیں گے نہ اپنی نانی لادی کی ریسپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں تو چلیے چلتے ہیں بنانے کے لیے کیمہ کریلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے چولے پر برطن رکھ دیا ہے اب میں اس میں آئل لے رہی ہوں کب سے تھوڑا کم میں نے آئل لیا ہے تقریباً چار ٹیبل سپون ہمارا آئل ہوگا یہ آئل ابھی ہم نے کم اس لئے لیا ہے اس میں میں پیاز بھی فرائے کر کے کمہ میں شامل کریں گے آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے پھر یہ میں نے لیا ہے تقریباً چار درمیانی پیاز لی ہے کیونکہ دو پیاز ہم اس میں فرائے کریں گے اور دو بعد میں فرائے کر کے کمہ میں شامل ہوں گے آئل گرم ہو گیا ہے اب میں سپیاز شامل کر رہی ہوں کمہ کریلے بنانے کی ایک میں آپ کے لئے ایسی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ ہماری نانی دانی بناتی تھی کڑواہٹ کے بغیر نسلی کریلے کمہ بنانا میں آپ کو سکھا رہی ہوں میرے ساتھ رہیے گا ریسپی کو پورا دیکھئے گا ریسپی کہیں آپ سے مصف ہو جائے گی تو پھر وہ بات نہیں آئی گی آپ کے بتانے میں اس طرح سے کریلے کی کڑواہٹ دور کرنے کے میں اسے طریقے بتاؤں گی یہ میں نے آدھا کلو ہاتھ کا کیمہ لیا ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے واش کر کے رگ لیا تھا چلنے میں اس کو ہم سائٹ پر رگ لیں گے پیاس کو ہم سلائٹلی براؤن کریں گے میں اس طرح آپ کو کریلے کی ٹپ بھی دینے والی ہوں کس طرح آپ کریلے کی کڑواہٹ دور کر سکتے ہیں اور کس طرح یہ بہت مزیدار سا آپ ایک کھانا تیار کر سکتے ہیں کریلے کیمہ پیاس کو ہم لائٹلی براؤن کر لیں چلنے پر میں نے پین رکھ دیا ہے اس میں بھی میں 4 ٹیبل سپون آئل شامل کر رہی ہوں اور جو بچی بھی پیاس تھی جو ہمیں فرائے کر کے اپنے کیمہ میں شامل کرنی ہے وہ میں اس میں فرائے کر رہی ہوں کیونکہ اس کو ہم نے تھوڑا سا زیادہ ڈاگ براؤن کرنا ہے اس لیے میں نے یہ الگ سے فرائے کیے اب یہ فرائے ہو جائے فرائے کر کے ہم اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گے اور جب ہمارا کیمہ تیار ہو جائے گا بھن گا گا اب بس میں ڈال رہی ہوں 2 ٹیبل سپون لیسا ندرک کا پیسٹ لیسا ندرک کا پیسٹ ڈال کے بھی آپ اس کو ایک دو منٹ فرائے کریں گے اچھی طرح پیاز میں فرائے کرنے کے بعد اب اس میں جائے گا 1 ٹیبل سپون لال کٹی میرچ اور 1 ٹیبل سپون لال پیسٹ میرچ ہاف ٹیبل سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں نمک اور ان دماؤں مسالوں کو اچھی طرح سے ہم فرائے کر لیں گے ایک دفعہ اور اب میں نے لیا ہے بیف کا کیمہ آدھا کلو وہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں یہ کیونکہ ہاتھ کا کٹا ہوا کیمہ ہے تو اس کو بھی ہم ایک دو منٹ تک فرائے کریں گے اچھی طرح سے اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے دو میں نے بڑے سائز کے ٹیماتر لیا ہے اگر ٹیماتر چھوٹے ہوں تو آپ چار لے لیں میں نے دو لیا ہے ٹیماتر ان کو باریک میں نے چوپ کی طرح سے کٹ لیا تھا اس کو بھی ایک دو منٹ تک فرائے کریں گے کیونکہ ہمارا کیمہ ہاتھ کا ہے تو ہم اس کو آدھا کب پانی ڈال کے گلنے کے لیے بھی رکھیں گے اور یہ میں اس میں ڈال لیں ہوں آٹھ سے دس ادار میں نے لیا باریک ہری مرچے کا ٹی بھی اس کو بھی باریک باریک کٹ لیں گے آپ اور ایک دو منٹ تک اس کو بھی فرائے کریں گے اچھی طرح سے اس کے بعد ہم اس کو کیمہ کو گلنے رکھیں گے آدھا کب میں نے پانی لیا ہے اس پہ تین پاؤں میں نے کریلے لیے تھے اب کریلے کا یہاں پہ آپ بھڑا ہواسے طریقہ سن لیں کہ کس طرح ان کو چھیلا جاتا ہے کس طرح اس کی کرواہت دور کی جاتی ہے بہت اہم بات بتانے جاری ہوں آپ کو کریلے میں نے تین پاؤں لیے اس کو میں نے اچھی طرح سے واش کیا واش کرنے کے بعد کریلوں کو میں نے چھیل لیا چھیلنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر سے یوں ٹک لگا کے آپ نے سارے بیچ ریموک کر دینے ہیں کریلے کے بیچ کے علاوہ اس کے اندر ایک لیئر ہوتی ہے جس میں کرواہت ہوتی ہے وہ آپ نے چھوڑی سے ہلکا ہلکا کھرچ کے سارا وہ پھیک دینا ہے نکال دینا ہے پھر آپ اس کے پورے اوپر نمک لگائیں گے نمک لگا کے اچھی طرح سے اس کے اوپر اس کو تین سے چار گھنٹے کے لیے آپ نے رکھ دینا ہے دھوپ میں یہ کرنے سے کیا ہوگا ایسا کرنے سے سارا کریلے کا کڑوا پانی جس برطن میں آپ نے رکھا ہوگا اس میں آ جائے گا تین سے چار گھنٹے بعد آپ وہ پانی ٹھیک دیں اور کریلوں کو دوبارہ سے واش کریں اچھی طرح اس طرح اس کی ساری کڑواہت دور ہو جاتی یہ کریلے کی اور یہ بہت مزیدار پکتے ہیں بہت اچھے تیار ہوتے ہیں یہ بنکے ان کو تین سے چار گھنٹے چھیل کے دھوپ میں ضرور رکھنا ہے نمک لگا کے اب یہ تیار ہیں بلکل میں نے ایسا کر کے رکھ دیا تھا اب میسکوپ ہمارا کیمہ تیار ہو جائے پھر اس کے اندر کیمہ بھروں گی کیمہ کس ٹیکنک سے میں بھروں گی کیا کرنے والی ہوں کس طرح سے کیمہ اس کے اندر فکس ہو جائے گا باہر نہیں آئے گا یہ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور بہت مزدار کیمہ کریلہ تیار ہوں گے تو میرے ساتھ رہیے گا پھر ہم نے اب کیا کرنا ہے نیکسٹ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم اس کو آئل میں فرائے کریں گے ہلکا سا ان سارے کریلو کو آپ ایک پین میں فرائے کریں گے چلیے چلتے ہیں ان کو فرائے کرنے کے لیے پین میں ٹیوٹے بلے سپونڈ میں نے آئل لیا ہے کریلو کو فرائے کرنے کے لیے اب ان کو اس طرح سے رکھ دیں گے اور ہم اس کو گولڈن براؤن ہونے تک جب ہلکا براؤن کلر اس پر آنا شروع ہو جائے گا تو ہم اس کو نکال لیں گے دیکھئے بیورس دس منٹ ہو گئے ہیں کریلو کو فرائے کرتے ہوئے اور یہ اچھے سے فرائے ہو گئے ہیں اس کا بہت پیارا سا کلر آگیا ہے لائٹ براؤن سا اس سے زیادہ ہم اس کو براؤن نہیں کرنا بہنے یہ کڑک ہو جائیں گے اور اس میں کیمہ بھڑنے میں اور برابلم ہوگی ہم اس کو نکال لیتی ہوں پندرہ منٹ ہو گئے ہیں کیمہ کو پکتے ہوئے اب چیک کرتے ہیں کیمہ کا کیا حال ہے کیمہ اچھی طرح سے گل چکا ہے اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پیاری شکل آئی ہے اب اس کو ہم نے اچھی طرح سے بھوننا ہے تقریباً چار سے چھے منٹ اس کو بھوننا یہاں پہ لازمی ہے اس طرح سے زائقہ آتا ہے بھوننے سے کیمہ میں اور مزے کا ہوتا ہے اس کو ہم بھونیں گے چھوڑی سی تیز آنچ پہ اس پوائنٹ پہ آکے آپ نمک برچ پیٹ کر سکتے ہیں اس میں کیمہ کو بھونٹے ہوئے ہم اس میں ٹو ٹی بل سپون دہی شامل کریں گے اور کیمہ ہمارا بھوننے والا ہے بس ایک منزی دیر ہے اب اس میں میں یہ شامل کر رہی ہوں جو میں نے پیاز الگ سے براؤن کی تھی فرائی کی تھی وہ اس میں شامل کریں گے پیاز شامل کریں گے پیاز شامل کریں گے کیمہ میں کریلے میں بھڑھنے والا کیمہ اسی طرح سے تیار ہوتا ہے بہت مزیدار چھٹ پٹا کیمہ تیار ہے اب ہم اس کو کریلے میں بھڑھیں گے کریلے میں بھڑھنے کا کیا طریقہ ہے اس طرح سے یہ پکس ہوگا وہ میں آپ کو سب بتاؤں گی دکھاؤں گی میرے ساتھ رہیے گا ویڈیو کو پورا دیکھئے گا کیمہ اچھے طریقے سے گھن چکا ہے اب اس کو ہم کھوڑی جے تھنڈا کریں گے اور پھر ہم اس کو کریلے میں بھڑھیں گے flame off کریں گے چلیں ویورس اب کریلوں میں کیمہ بھڑھنے کا ٹائم آگیا ہے میں نے سیم پین لیا ہے جس میں کریلے فرائی کیے تھے اس میں آئل ہے تھوڑا سا آپ نے اس کو واش نہیں کرنا کریلے ہم لیں گے جو ہم نے فرائی کر کے رکھے تھے اور کیمہ لیں گے چھوٹا سپون آپ نے دینا ہے جس کا موش چھوٹا ہو تاکہ کریلے میں آسانی سے جا سکے کریلے فرائی ہوئے اس کو آپ اس طرح سے پھولیں گے اس کے اندر کیمہ ڈھالیں گے کیمہ کو ٹھنڈا کر لیے گا پہلے بھڑھنے سے دیکھیں اس کے اندر یہ کیمہ میں نے بھر دیا ہے اب اس کے موہ کو ہم اس طرح سے ہلکے سے بن کرنا ہے زیادہ زون نہیں لگانا ورنہ کریلہ ٹوٹ جائے گا انگوٹے کی ٹپ سے آپ نے دھاگے کا کونہ پکڑنا ہے اور اس پہ آپ دھاگے کو ہلکے ہلکے رول کریں گے اس طریقے سے کریلے کا موہ بن کرنا ہے تاکہ اور لاسٹ میں آکے آپ نے اس پہ نوٹ نہیں کرنی اس کو بس اس طرح سے چھوڑ دینا ہے اب یہ کریلہ نہیں کھلے گا آپ کا دیکھیں پورا اس طرح سے بن دو گیا اب میں سارے کریلوں کو اس طرح سے بھر کے اس میں ہم فرائی پین میں یوں رکھ دیں گے کیونکہ اب ہم نے دم رکھنا ہے تھوڑا سا کیمہ ہم بچائیں کے ساتھ میں گریبی اور مسالے کے لیے اب میں اس کریلے کو بھر لوں جیسے میں آپ کو بتایا ہے سارے کریلوں کو بھر دوں پھر میں آپ سے ملتی گے سارے کریلوں کو بھر لیا ہے اور بھر کے میں دم کے یہاں دم پہ رکھنا ہے اور یہ کیمہ میں یہاں پہ تھوڑا سا ڈال رہی ہوں ہلکا سا کریلوں کو دم لگائیں گے مسالے کے ساتھ کھیمہ بچائیں جو کریلوں سے بچ جائے گا اس سے مسالہ بنتا ہے اس طرح سے بھلالیں گے اب میں اس کیمہ کو دم پہ رکھتی رکھنے کے بعد ہمارا سالن بلکل ریڈی ہوگا میں اس کو چولے پہ رکھ دیا ہے بلکل لو فلیم پہ دم کیمہ رکھ لگا رہے ہیں اور دم پہ لگانے کے لیے اور دم پہ لگانے کے لیے آپ کو ڈھکنا ضروری ہے اور لو پہ لگ ضروری میں اس کو بڑا کور میرے پاس کھانی مجھے ملی رہا تو پہ میں نے کور نکالا اس کو ڈھکتے ہیں پہ ڈس منٹ پہ ڈھرگی آس کے ڈھرگی 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 کو سرف کریں نان چھپادی کے ساتھ بہت مزیدار بنتے ہیں ریسیپی کو ٹرائی کیجئے چینل کو نئے ہو تو سبسکرائب کر دی گا بیل آئیکن کو پرس کر دی گا پھر ملوں گی آپ کے ساتھ ایک زبادستی ریسیپی جب تک کے لیے اللہ حافظ